اس روحانی پروگرام میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم سب کا حاضر ہونا قبول فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو تمام حاضرین سامعین کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاہ نصیب فرمائے یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں اپنا ایمان سنبھالنا بہت مشکل ہے نت نئے نظریات نت نئی نئی جماعتیں سامنے آتی رہتی ہیں جس طرح آئے دن نیا فیشن سامنے آ جاتا ہے اسی طرح آئے دن کوئی نہ کوئی نیا عقیدہ بھی سامنے آ جاتا ہے کوئی نئی پارٹی کھڑی ہو جاتی ہے ایسی صورتحال میں علماء حق اہل سنت کے ساتھ جڑے رہنا آپ کے ایمان کی اور میرے ایمان کی سلامتی کے لیے بہت ضروری ہے بکری اگر اپنے ریور سے بچھڑ جائے تو شکاری کا شکار بن جاتی ہے اسی طرح میں آپ کوئی بھی ہم میں سے یہ جو سرکار کے غلاموں کا ایک جمع غفیر جو ہے جس کی نگہبانی علماء اور مشایخ اہل سنت کرتے ہیں اس بابرکت اہل سنت جماعت سے اگر بچھڑ گئے دائیں بائیں ہو گئے تو کسی نہ کسی بھیڑیے کا شکار بننے کا ڈر ہے تو اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے علماء اہل سنت اور مشایخ اہل سنت کے پاس بیٹھنا اور ان کی صحبت میں رہنا بہت ضروری ہے وگر نہ یاد رکھئے بڑے بڑے میٹھے لوگ جن کو لوگ بڑی شوق سے سنتے ہیں جب ان کے اندر کی چیز بہر آتی ہے تو پھر ایک بہت بڑا فتنہ برپا ہو جاتا ہے آل ہی میں کراچی میں ایک مفتی ہے بہت مشہور اس نے مولا علی شیر خدا شہنشاہ ولایت رضی اللہ تعالی عنہ کو کنگال کہا نکمہ کہا کنگال کہا بڑی بڑی باتیں اس نے کی تو پھر بعد میں اس کے خلاف کئی لوگوں نے باتیں بھی کی ہیں تو بہرحال یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں کی تو تربیت میں ہی یہ چیز ان کو پلا دی جاتی ہے کہ اللہ والوں کا عدب نہیں کرنا الحمدللہ ہمارے سنیوں کے تو بچے بچے کو یہی سبق یاد کرایا جاتا ہے کہ سب سے اللہ والا ہمارا نبی سب سے اللہ والا ہمارا نبی لیکن دوسری طرف سبق کچھ اور پڑھایا جاتا ہے وہ سبق یہ ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں جب یہ سبق پڑھایا جائے گا اور سبق پڑھنے والے جب اس ممبر پر بیٹھیں گے تو ان کے کانوں میں تو یہی آواز آئے گی نا جو بچپن میں پڑھی تھی کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں ہے تو پھر وہی چیز وہ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے تو اس لیے انہوں نے جو کچھ کہا ہے انہوں نے اپنے بزرگوں کی نمائندگی کی ہے اس لیے ان کو پڑھایا ہی یہ کیا ہے کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جس کا نام محمد یا علی ہے نعوذ باللہ وہ کسی چیز کے مختار نہیں ہیں یہ کتاب ہے میرے پاس تقویت الایمان تقویت الایمان شاہ اسماعیل دہلوی کی ہے اس کے اندر نبی کریم علیہ السلام کو اور صحابہ اکرام کو اور تمام انبیاء کو گالیاں دی گئی ہیں ضلیل کہا گیا ہے گستاخیاں کی گئی ہیں توہین کی گئی ہے اور اس کتاب کو وہ لوگ پڑھنا اپنے ایمان کا جد سمجھتے ہیں جس طرح ہمارے پاس کوئی آئے اور وہ کہے جی میں سرکار کی شان سمجھنا چاہتا ہوں یا دین سمجھنا چاہتا ہوں تو ہم کہیں گے قرآن کریم کا ترجمہ گنزل ایمان شریف پڑھ لو فلان تفسیر پڑھ لو فلان کتاب پڑھ لو امام غزالی کو پڑھ لو امام احل سنت شاہ امام احمد رضا تھان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ ان کو پڑھ لو تو ادھر یہ حوالہ دیا جاتا ہے کہ اگر پکے مسلمان بننا چاہتے ہو توہیدی بننا چاہتے ہو تو اس کتاب کو پڑھ لو کیا نام ہے اس کا تقویت الایمان اس کتاب کے اندر صاف لکھا ہوا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے نعوذ باللہ وہ کسی چیز کا مختار نہیں ہے نعوذ باللہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا نعوذ باللہ نبی پاک کے بارے میں لکھا کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے ہیں میں اس میں سے کیا کیا پڑھ کر سنا ہوں بس میں اس کتاب کا اور لکھنے والے کا نام بھی اب نہیں لینا چاہتا جیتنا ہو گیا بس کافی ہے اب ہم رب کا قرآن پڑھتے ہیں اصل میں کیوں کہ گھٹی میں تقویت الایمان ڈال دی گئی سبق ہی اس کتاب کا پڑھایا گیا جس میں اللہ کے نبیوں کی شان میں توہین اور گستاخی کی گئی ہے تو جب ممبروں پر بیٹھیں گے تو گستاخیاں کریں گے نا عدب سکھایا جاتا ان کو تو تب ہی وہ عدب سکھاتے نا اگر کبھی بیٹھے ہوتے تاجدار گولڑا کے پاس کبھی بیٹھے ہوتے غزالی زمان پیر سید احمد سید قادمی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس کبھی بیٹھے ہوتے مولانا علیہ السکادری کے پاس کبھی بیٹھے ہوتے آلہ حضرت امام احل سنت کے پاس تو تب عدب والی دولت نصیب ہوتی نا بے عدب کے ساتھ بیٹھنے سے بندہ بے عدب ہی بنتا ہے نا تو ایمان بچانا بہت ضروری ہے فتنوں کا دور ہے اپنے ایمان کی حفاظت کی علماء احل سنت سے تعلق جوڑ کے رکھئے صرف اور صرف سنی علماء کو سنیں آپ جو عوام ہیں نا چیک کرنے کے لئے بھی کسی دوسرے کو نہ سنیں یہ میری بات پلے پاندی گئے چیک کرنے کے لئے بھی چلو یا چیک تو کریں کیسا ہے آواز کیسی ہے انداز کیسا ہے کیا پتہ کسی شیطان کی آواز آپ کے دل میں بیٹھ جائے بھئی آپ کو پیاری لگے پھر اس لئے صرف اور صرف ان کی باتیں سنیں جو سرکار کی محبت کی باتیں کرتے ہیں سرکار کی شان بیان کرتے ہیں اب آئیے قرآن کریم نے جو حضور کی بارگاہ کے عدب و عداب بیان کیے ہیں ان میں سے چند عدب و عداب بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ جس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں جن کی غلامی کا ہم دعویٰ کرتے ہیں ان کی شان کتنی اونچی ہے رب نے بھائی یہ دیکھئے میں تقریر کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں یہ سامنے میرا شاگرد بیٹھ ہے جنید یہ ہو یا پھر شاہ جی کے نمازیوں میں سے کوئی میرے پاس آ جائے اور کہے گے کاری صاحب میں کہوں ہن جی کہے جی آپ بیان کے اندر یہ والا شعر سنا دیں مجھے یہ شعر سنا دیں میں کہوں گا ٹھیک اب وہ اونچی آواز سے بولے میری آواز آہستہ ہو تو کیا وہ بے عدب ہو جائے گا نہیں ہوگا جذبات کے اندر بندہ بات کر لیتے ہیں بیٹا بھی تو پاس ہو کر سکول سے آتا ہے اور کہتا ہے اببا جی میں پاس ہو گیا ہوں ایسے نا جوش میں بولتا ہے باپ کہتا ہے ماشاءاللہ شکر رب کا میرا بیٹا پاس ہو گیا تو دورانِ گفتگو بیٹے کی آواز استاد شاگرد کی آواز استاد سے بیٹے کی آواز باپ سے بلند ہو جاتی ہے لیکن بے عدبی اور گستاخی نہیں لیکن سرکار کی اگر بارگاہ ہو اور کسی کے آواز اونچی ہو جائے تو اب ہمارا مالک ہمارا پروردگار کیا اشارت فرماتا ہے اللہ تعالی حضور کے صحابہ کو خبردار فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب کے صحابہ جب تم میرے محبوب سے گفتگو کرو تو دھیان کرنا یہ باپ بیٹے کی بارگاہ نہیں یہ استاد شاگرد کی بارگاہ نہیں یہ کل نبیوں کے امام کی بارگاہ ہے یہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ ہے تو اس لئے دھیان کرنا یا ایوہا اللہزین آمنو لا ترفعو اسواتکم فوق سوت نبی فرمایا اے ایمان والو تمہاری آواز دوران گفتگو میرے محبوب کی آواز سے بلند نہ ہو سرکار کی آواز سے بلند نہ ہو ایک دوسرا عدب یہ سکھایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِكَ جَهْرِ بَعْدِكُمْ لِبَعْدِ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو چیخ چیخ کر آوازیں دیتے ہو اوہ فلانے ہوتا ہے نا اوہ بھائی فلانے بات سنو اوہ بھائی ایسے ایک انداز ہوتا ہے نا ہمارا اللہ کرنی فرماتا ہے خبردار یہ عام بارگاہ نہیں یہ میرے محبوب کی بارگاہ ہے اس لئے گفتگو کرتے ہوئے دھیان کرنا ہے اگر تم نے چیخ چیخ کر پکارا یا میرے محبوب سے گفتگو کرتے ہوئے اپنی آواز میرے محبوب کی آواز سے اونچی کر لی تو ریزلٹ کیا نکلے گا انتہ بات اعمالکم و انتم لا تشعرون فرمایا اللہ تمہارے آمال کی ساری کھیتی برباد فرما دے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہائے ہمارے آمال کب برباد ہوگا یعنی سارے عمل تباہ و برباد اللہ کریم یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ حاجی ہے کتنے بار حاج کی ہے کتنے عمرے کی ہیں کتنے صدقے دیتا ہے کتنے مدرسے بنائے کتنے حافظ بنائے کتنے عالم بنائے کتنے مرید ہیں اس کے کتنی نمازیں ہیں کتنے سجدے ہیں کتنے وظیفے کیے کتنے چلے کیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میرے محبوب کی بارگاہ میں آواز بھی اونچی کی تو سارے آمال برباد کر دوں گا تو آپ اندازہ کر لیں جسم محبوب کی بارگاہ میں گفتگو کے دوران اللہ کسی کی آواز اونچی ہونا گوارہ نہیں فرماتا تو گستاخی کیسے اللہ گوارہ کر لے گا اندازہ کریں نبی کریم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنی ویلیو ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے سبحان اللہ اچھا جہاں پر اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ کے عدب و آداب بیان فرماتا ہے وہیں رب تعالیٰ حضور کی بارگاہ کا جو عدب کرتے ہیں نا ان کی شان بھی بیان فرماتا ہے ان کے گواہی اور ان کے دل کے پاکی کو بھی اللہ خود بیان فرماتا ہے اس سے اگلی آئیت جب یہ آیت کریمہ ناظر ہوئی تو صحابہ اکرام علیہ مردوان خصوصا شیخین کریمہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہما ان دونوں نے سرکار کی بارگاہ میں اپنی آواز اتنی آہستہ کرنی اتنی آہستہ کرنی کہ بسا اوقات نبی کریم علیہ السلام کو پوچھنا پڑتا کہ تم نے کیا کہا دوبارہ بتاؤ ایسے پوچھنا بھی پڑتا تھا سمجھائی نا یعنی اتنی آواز آہستہ کرنی جب ان کا یہ انداز رب کریم نے دیکھا تو تب بھی اللہ نے قرآن اتار دیا حتنی آہستہ کرنی آہستہ کرنی لبی 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 لیجئے آگا قرآن ان اللہ ان اللہ ان اللہ ان اللہ ان اللہ وہ لوگ جو میرے حبیب کی بارگاہ میں اپنی آوازیں آہستہ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں آہستہ کرتے ہیں کون سرکار کے ساتھ عدرت ابو بکر اور عمر بالخصوص اپنی آوازیں کیا کرتے ہیں آہستہ کرتے ہیں ان کی شان کیا ہے آیا ہے اولائیک اللہ 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 قلوب اللہ 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 آہستہ کرتے ہیں اللہ ان کی شانیں بیان فرماتا ہے اور جو بے عدبی کرتے ہیں اللہ ان کے سارے اعمال برباد فرما دیتا ہے ہمارے ایک شائر گزرے ہیں نام تو مجھے یاد نہیں ان کا ایک شیر یاد ہے بڑا پیارا ہے امید ہے آپ کو لطف آئے گا آواز تو میری ناد خان والینی بارا سنا دیتا ہوں جو بھی سرکار کی شان سنکا تھرتا ہے بس وہ سرکار کا سنا خان ہے آہم اللہ عدب کر ونجید محمد دیتا رہ دے آہم اللہ حضور کی بارگاہ میں کیسے جاتے ہیں آہم عدب کے ساتھ عدب کر ونجید محمد دیتا رہ دے عدب کر ونجید محمد دیتا رہ دے گناہ مافتی دے محمد دیتا رہ دے گناہ مافتی دے محمد دیتا رہ دے کیا شان ہے سبحان اللہ صرف یہ ہی نہیں اللہ نبی پاک کی بارگاہ کے اور بھی بہت ساری آداب بیان فرمیتا ہے سبحان اللہ اچھا باز اوقات بیٹھے ہوتے ہیں نا امام صاحب بھی بیٹھے ہوں مقتدی بھی بیٹھے ہوں استاد صاحب بھی بیٹھے ہوں شاگرد بھی بیٹھے ہوں پیر صاحب بھی بیٹھے ہوں مرید بھی بیٹھے ہوں اور کوئی تیسرا بندہ آ کر کوئی بات پوچھ لے تو باز اوقات شاگرد جلدی کرتا ہے استاد سے پہلے بول پڑتا ہے ایسے ہے کہ نہیں مطلعہ امام صاحب بیٹھے ہوں مقتدی بیٹھے ہوں ایک بندہ آ جائے کہے کاری صاحب پروگرام کتنے بجے شروع ہونا ہے آپ میں سے کوئی بول پڑے بھئی ساڑھے چار بجے شروع ہونا ہے ابھی کاری صاحب چپ پہیں آپ پہلے بول پڑے ٹھیک ہے نا والد چپ ہے اولاد پہلے بول پڑے پہل کر لی نا کیا کیا لے بے عدب ہو جائے گا بھائی مان ہو جائے گا نہیں نا لیکن سرکار کی بارگاہ ہو صرف اتنی سی بات بھی اگر ہونا کہ کوئی بندہ گفتگو میں یا کسی بھی کام میں سرکار سے پہل کر لے اللہ کو یہ بھی گوارہ نہیں اللہ اس کو بھی روکنے کے لیے قرآن اتار دیتا ہے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایوہا اللہ 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 تقدمو بین ید اللہ و رسول اللہ جس کی بارگاہ کی اتنی اتنی باریکیاں بیان کرنے کے لیے رب قرآن اتارے اس حبیب کی اللہ کی بارگاہ میں کتنی شان ہو گئے کرنے ہو گئے ہیں آپ سب سے اولہ اولہ ہمارا نبی سب سے بالا اولہ ہمارا نبی ملکِ کونے میں ہم بیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی ایک اور سرکار کی بارکہ کا عدب سنتے جائیں بارک اللہ بہت اچھا مجھے آپ سے کام پڑ جائے آپ کو مجھ سے کام پڑ جائے تو ہم نے ایک دوسرے کو بلانا کیسے شریعت کا کیا حکم ہے اصل نام سے بلانا ہے یا کسی اور نام سے کھلیے اصل نام سے نبی پاک علیہ السلام کا اصل نام کیا ہے محمد اور آحمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد اور آحمد یہ ہمارے آقا علیہ السلام کے پیارے پیارے نام ہیں سبحان اللہ اچھا ایک خطیبہ نہ جملہ ہے ہمارے لوگ بیان کرتے ہیں ہے بڑا پیارہ میں بتا دیتا ہوں نہ محمد میں نکتہ ہے نہ آحمد میں نکتہ ہے ہمارے وائزین اکثر کہہ دیتے ہیں ہے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ جو اللہ اپنے محبوب کے نام میں نکتہ گوارہ نہیں کرتا وہ نکتہ چینی کیسے گوارہ کرے گا وہ نکتہ چینی کیسے گوارہ کرے گا کیا شان ہے سرکار کی ہمیں حکم ہے ہم نام لے کے پکارے کیسے پکارے ہیں نام لے کے لیکن جب باری آتی ہے نبی کریم علیہ السلام کی تو قانون بدل جاتا ہے وہاں قانون کچھ اور ہے وہ کیا اٹھار ماہ پارا رب کا قرآن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے لا تجعلو دعا الرسول بینکم کا دعا ابانکم بعدا فرمائے لوگو سن لو میرے محبوب علیہ السلام کو ایسے نام نام لے کر نہیں پکارنا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کے پکارتے ہیں سمجھائی ایسے نام لے کر ہم بھی نام لے کر پکارتے ہیں ایک دوسرے کو لیکن کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں نا وہاں پر نام نہیں لیا جاتا بولیے یہاں کوئی باپ بیٹا بیٹھے ہیں مسئلہ سمجھانا ہے بیٹے کو کام پڑ جائے باپ سے باپ کا نام ہو محمد اسلام تو یا پھر بیٹا بلالے غلام حسین بات سنو تو آگے سے بیٹا کہے گا جی محمد اسلام کہے گا ایسا نہیں کہے گا اگر کہے گا تو لوگ کیا کہیں گے اور تیرا پیو ہوئے عدب گھر پیو ہوئے تیرا ساری دنیا محمد اسلام کہے لیکن تو نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ تیرا باپ ہے تیرا والد ہے تو اس کو باپ ہی کہے ٹھیک ہے نا تو نبی پاک علیہ السلام کی شان تو پھر باپ سے بھی زیادہ ہے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے والنبی صلی اللہ علیہ وسلم بمنزلت الوالدی بل اولا اور سرکار امت کے بھائی نہیں ہیں اور سرکار امت کے حق میں والد سے بھی اوپر کا درجہ رکھتے ہیں یہ دیکھنا وقت آنے پر باپ ہو بیٹا ہو بھائی ہو دوست ہو رشتہ دار ہو کوئی بھی ہو اگر سرکار کی شان کا معاملہ آ جائے ہر ایک رشتہ سرکار کی ذات پر قربان کیا جا سکتا ہے ہر رشتہ سرکار پر قربان کیا جا سکتا ہے تو سرکار ہمارے بھائی تو نہ ہوئے نا بھائی تو نہ ہوئے نا لیکن یہ کتاب کیا درست دیتی ہے یہ دے نا جی یہ تقویہ طلبان کیا کہتی ہے یہ کہتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ہمارے بڑے بھائی ہیں اور ان کا عدب بڑے بھائی جتنا کرنا ہے کتنا عدب کرنا ہے اچھا دیکھو جو بڑا بھائی ہوتا ہے اس کی گھر والی آپ کی کیا لگے گی بھابی 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 ماں تو ویسے تشریح کے لیے لگا دی ہے نا ویسے عزت کے لیے وگرنا جب بھائی فوت ہو جائے تو آپ کے نکاح میں آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی ہے تو پھر بھابی ماں والے چکر تو گیا نا وہ تو ہم ویسے لگا دیتے ہیں بھابی کیا ہے بڑے بھائی کی یا چھوٹے بھائی کی گھر والی کیا لگی اگر نبی پاک علیہ السلام امت کے بھائی ہوتے تو سرکار کی بیویاں ہماری کیا لگتی بھابیاں لگتی نا لیکن سرکار کی بیویاں ہماری کیا لگتی مائے ہیں نا نبی پاک علیہ السلام مومنوں کی جہانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں مومنوں کی جانوں سے قریب ہیں تو مانے گا کون کافر کی جان کے قریب اللہ نے کہا ہی نہیں بھائی مان کی جان کے قریب اللہ نے کہا ہی نہیں منافق کی جان کے قریب اللہ نے محبوب کو کہا ہی نہیں اس لیے وہ مانتا کس کی جان کے قریب ہیں سرکار الحمدللہ مومنوں کی جانوں کے قریب ہیں اور مومن سرکار کو اپنی جان سے بڑھ کر مانتے ہیں جان سے بڑھ کر بھی مانتے ہیں اور جان سے قریب بھی مانتے ہیں آپ کے سامنے کوئی کھڑا جانے ہیں نہیں نہیں میری جان کے قریب تو نہیں اس کا ہاں ٹھیک ہے تو سچا ہے بھئی اپنی جگہ کیونکہ مومن کی جان کے قریب ہیں سرکار کس کی جان کے قریب ہیں جو مومن ہوگا مانتا جائے گا جیسے حضرت امہ عائشہ صدیقہ کن کی ماں ہیں مومن ہوگی جو مومن ہوگا عزت کرتا جائے گا جو بیمان ہوگا امہ جی کی عزت نہیں کرے گا خیر جس عورت کا نکاح ہمارے نبی پاک علیہ السلام سے ہو جائے وہ قیامت تک کے آنے والے مومنوں کی کیا بن جاتی ہے ماں بن جاتی ہے سرکار ہمارے بھائی نہیں ہیں بلکہ سرکار کیا ہیں امت کے حق میں والد سے بھی اوپر درجہ رکھتے ہیں سب سے آلہ و آلہ ہمارا نبی سب سے آلہ و آلہ ہمارا اور سارے اونچوں سے اونچہ سمجھئے جیسے ہے کسھوں جیسے اونچہ ہمارا نبی سب سے آلہ اچھا خیر نبی پاک علیہ السلام ہمارے بھائی نبی پاک کا عدب کتنا کرنا ہے ہماری پنجابی میں کہتے ہیں ٹیل اللہ کے جساں کڑ کے ہر مبالغہ کر کے بس خدا نہیں کہنا خدا دا پتر نہیں کہنا باقی جنیاں شانہ پیان کرو گے توڑے لفظ گھٹنے توڑی تقریر چھوٹی ہے میرے مصطفانی شانہ بڑی انچی ہے مرحلاللہ 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 اچھا بھئی کیونکہ سرکار کے عدب کی بات شڑی ہوئی ہے اللہ نے نام لینے سے بھی منع کر دیا پکار دورانے گفتگو انچی آواز کرنے سے بھی منع کیا ہے چیخ چی کر بلانے سے بھی منع کیا ہے اب کیونکہ مولا علی کی ولادت بھی ہے اس مہینے میں سرکار کا اوپر جاننا ہے مراج پہ اور مولا علی کا دنیا میں آنا ہے اور یہ ظلیل ہے کہ سرکار کی بھی گستاخی کرتا ہے مولا علی کی بھی کہتے ہیں نام مولا علی کے پلے کوئی چیز ہے نہ سرکار کے توبہ نعوذ باللہ تو اب کیونکہ عدب سکھا رہے ہیں ہم ایک دوسرے کو عدب عدب کی مجلس ہے عدب کی باتیں کر رہے ہیں اللہ بے عدبوں سے محفوظ فرمائے تو ایک اور حدیث پاک سن لیں اس میں مولا علی کا ذکر بھی آ جائے گا اور انشاءاللہ اس کے نظریہ کبھی توڑ ہو جائے گا یہ جو کہتے ہیں نبی ہمارے بھائین لاعض باللہ سنیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے کہاں مدینہ شریف مدینہ شریف میں آنے کے بعد سرکار نے صحابہ میں میساق قائم فرمایا بھائی چارہ قائم فرمایا انداز یہ تھا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بھئی یہ ایک انساری کھڑا ہو جائے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک مہاجر کھڑا ہو جائے جی آقا فرمایا آج کے بعد تم دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہو کیا ہو بھائی ہو پھر ایک کو کھڑا کیا ایک انساری کھڑا ہو جائے ایک مہاجر کھڑا ہو جائے جی آقا فرمایا تم دونوں آپس میں بھائی ہو سرکار نے ایک ایک کر کے سب کو بھائی بنا دیا صرف مولا علی بچ گئے کون بچ گئے مولا علی تو حضرت علی نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی آخیتا بین الناس و ترکتا نی آقا سب کو بھائی بھائی بنا دیا مجھے چھوڑ دیا مجھے کیوں چھوڑ دیا تو سرکار نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایت اے علی یہ تو دیکھتے ہو کہ میں نے چھوڑ دیا پر یہ کیوں نہیں دیکھتے تمہیں اپنے لیے چھوڑا ہے اے علی میں نے تمہیں اپنے لیے چھوڑا ہے پھر سرکار نے ارشاد فرمایا 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 اے علی تم میرے بھائی میں مصطفیٰ تمہارا بھائی ہوں تم میرے بھائی ہو میں تمہارا بھائی ہوں اچھا کیونکہ سرکار کو اللہ نے دلوں کے احوال کے علم بھی دیا ہے بے شک قیامت تک جتنے بھی منافق آئیں گے ان کا نام کیا ہوگا یہ بھی سرکار جانتے ہیں جتنے بھی منافق آئیں گے اگر دس عرب منافق آنے ہیں نا قیامت تک تو دس عرب منافق کا سرکار نام جانتے ہیں میں نہیں کہتا منافقوں کی کتاب میں لکھا ہے فضائل اعمال میں فضائل اعمال میں لکھا ہے ہر منافق کے باپ کا نام سرکار جانتے ہیں ہر منافق کی ماں کا نام سرکار جانتے ہیں ہر منافق کی قوم کمبہ قبیلہ وطن سرکار جانتے ہیں ہر منافق کو ماننے والے کتنے ہوں گے ان کے کیا نام ہوں گے اس کی ماں کا نام باپ کا نام قبیلے کا نام ہر ہر چیز اللہ نے مصطفیٰ کو سکھا دی ہے بتا دی ہے یہ سب کچھ فضائلِ عمال کا جو پہلا چپٹر ہکایاتِ صحابہ میں حضرتِ حزیفہ کا آٹھمیں باپ میں ذکر آئے گا احتمامِ فتن حضرتِ حزیفہ کے ذکر میں وہاں پڑھ کر دیکھیں انشاءاللہ سارا کوچھ روشن ہو جائے گا بلکہ آپ کے پاس آئیں نا تو آپ یہ ورکہ پڑھ کے ان کو سنائیں انشاءاللہ حیثہ الہ جو کا دوبارہ قریب نہیں آئیں گے توجہ ہے تو کیونکہ سرکار کو علم تھا ایک ایک منافق کا سرکار کو پتا تھا کچھ لوگ کہیں گے دیکھو نا نبی پاک نے علی کو اپنا بھائی کہا علی ہے امتی نبی پاک علیہ السلام ہے نبی تو امتی نبی کا بھائی نبی امتی کا بھائی یہ دیکھو نا حدیث میں آگئے بھائیو تو ہو سکتا ہے تو ماشاءاللہ 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 توجہ ہے تو صرف اتنا ہی اگر سرکار نے ارشاد فرمایا ہوتا تو کسی کو موقع مل جاتا وہ کہہ دیتا دیکھو حدیث میں آگیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی کو اپنا بھائی کہا تو مولا علی امتی ہیں سرکار نبی ہیں نبی امت کا بھائی اور امتی نبی کا بھائی ہو سکتا ہے کوئی جواز نکال سکتا تھا سرکار کو علم تھا اس لئے نبی کریم علیہ السلام نے اس جواز کو اسی موقع پر بند فرما دیا فرمایا لا يدعيها احدun بعد الا قذاب فرمایا اے علی تمہارے علاوہ جو کوئی میں رسول کو اپنا بھائی کہے گا وہ قذاب ہوگا کیا ہوگا قذاب ہوگا سچا تو یہ اسماعیل دیل بھی کیا بنا سرکار نے تو صرف اس کو قذاب کہہ دیا جو بھائی کہے اور جو کہے کہ بھائی جتنی عزت کرو نبی کی وہ کتنا بڑا قذاب ہوگا تو اس لئے بچ کرو بھائیو اپنا ایمان بچانا بہت ضروری ہے صحبت اپنی اچھی رکھو صرف یا رسول اللہ کہنے والوں کو سنو ٹھیک ہے نا اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی میری گزارشات مولا علی کو سرکار نے فرمایا تو میرا بھائی آیا مولا علی نے پوری زندگی میں کبھی کہا کہ آپ میرے بھائی ہیں نہیں کہا نہیں کہا مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی ایک کتاب ہے تقریر ترمزی انہوں نے یہ حدیث اور ایک اور حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر کو کہا تھا کہ اے عمر تم بھائیو میرے وہ حدیث لکھ کر اور پھر قرآن کریم کی آیات وَإِلَا مَدْيَنَا أَخَاهُمْ شُعِبًا وَإِلَا ثَمُودَا أَخَاهُمْ صَالِحًا اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَا یہ ساری آیتیں اور حدیثیں ایک جگہ پر لکھنے کے بعد تھانوی نے کہا ہے جو لوگ یہ آیتیں پڑھ کر کہتے ہیں نا کہ نبی پاک علیہ السلام ہمارے بھائی ہیں ان بھائیمانوں کو نہ قرآن کی سمجھ ہے نہ حدیث کی سمجھ ہے یہ کس نے کہا ہے تھانوی تھانوی کہہ رہے ہیں حکیم الامت تو وہ کہہ رہے ہیں پھر آگے انہوں نے ایک مثال دی کہتے ہیں یہ ایسی ہے ایک آدمی ہے اس کے نیچے کافی ورکر کام کرتے ہیں کوئی کمپنی ہے نا کمپنی کا سیٹھ دور ہوتا ہے تو اس نے ایک اپنا منشی بنا کر رکھا ہوتا ہے منشی کے اتحاد باقی سارے نیچے والا عملہ ہوتا ہے تو سیٹھ آ رہا ہے اپنی کمپنی میں فیکٹری میں دیکھنے کے لیے تو منشی نیچے والوں کو کہتے ہیں بھائی دیکھو اچھے سے صفائی کرو او بھائی نظام سارا سیٹ کرو او بھائی دیکھ بال کرو او بھائی کوئی کمی نہ ہو تو تھانویز صاحب کہتے ہیں آگے سے وہ نوکر بھی کہتے ہیں صفائی کرنے والے ٹھیک ہے بھائی ابھی صفائی کر دیتے ہیں تو تھانویز نے لکھا ہے کہ اگر وہ آگے سے نوکر ہو کر منشی کو بھائی کو کہیں بھائی کہیں گے تو مو کی کھائیں گے سزا پائیں گے کہ وہ تم سے بڑا ہوتے میں تمہاری جرت کیسے ہوئی اس کو بھائی کہہ دے دیگی اللہ رہے تکبیب اللہ رہے